تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے زومبیز کو مار پائیں گے یہ کونسے زومبیز ہیں جب یہ فوریسٹ آ چکے اور یہاں پر فوریسٹ زومبیز ہیں مجھے تو یہ گوسٹ لگ رہے ہیں آرے پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہم لوگ ان کو رہی مار پائیں گے اوکے ابھی تک تو ہم لوگ ان کو مست مار پا رہے ہیں یہ لوگنا اپنی کونٹریٹی کو بڑھاتے جا رہے ہیں رکو مجھے ان کے اوپر بوم پھینکنا ہوگا اوکے میں نے بونگ پھینکا گائز کافی زومبیز مارے جا چکے ہیں لیکن اوہ گائز دیکھو یہاں پر سے یہ لوگ نکر رہے ہیں اگر میں نے سٹری کو کسی طریقے سے ٹوٹ دیا تو گائز یہ جو یہاں سے نکر رہے ہیں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے لیکن اب تو ان کی کونٹریٹی کچھ زیادہ ہیں آرے بھائی مجھے مار دیا آرہ 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 مار بھائی ہم لوگ کیا کریں گے سین جین سب سے پہلے بہت امپورٹٹ ہے کہ میں یہاں پر اپنی انرجی کو انکریز کروں اور ساتھ میں گائز ایک اور ڈبا بائی کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لوگ یہاں پر فلیم تھرور کو بائی کریں گے کیونکہ لازٹ ٹائم گائز فلیم تھرور نے کیا مست ہم لوگ کو بینفیٹ دیا تھا فلیم تھرور ان سب کو مارے گا اور گائز نیچے کی طرف جیسے مجھے انرجی ملے گی نا میں ان کے اوپر بوم پھینکنے والا ہوں آرہ لیکن میں نے اپنے بوم کو ویسٹ کر دیا آرہ لیکن آمار بھے آپ کو بوم یہاں پر نہیں پھینکنا چاہیے تھا یہاں پر تو پھینک سکتے ہیں لیکن آمار بھے ہم لوگ انہیں بہت زیادہ آگی کی طرف جانا ہے یہاں پر آگی کی طرف بہت زیادہ زومبیز آئیں گے لیکن بھائی مجھے یہاں پر اس کے ٹری کو ٹوڑنا ہے یہ لوگ بھائی میرے اوپر اٹھیک کر رہے ہیں میں یہاں پر بوم تو پھینکتا ہوں لیکن میں ان کو روک نہیں پاؤں گا نہیں 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 بھائی میں مرنے والا ہوں ویٹا سیکن میں مرنے والا ہوں میں نے ٹوٹ دیا لیکن اب آپ دیکھنا یہ لوگ کتنے زیادہ آتے ہیں باپ رہ باپ اڑنے والے بھی آ چکے ہیں یہ اڑنے والے کہاں سے آگے یہ کتنے زیادہ ہیں یہ اڑنے والے کہاں سے آگے یہ کون سا زومبی چل رہا ہے میں اپنے بندے کو لیول اپ کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ کو کچھ ریوارڈز مل گئے لیکن ابھی ہم لوگ پیٹل کے اندر جا کر یہاں پر یہ پرچیس کر لیں کیا اور ابھی کے لئے یہی پرچیس کرتے ہیں اوکے ٹھیک ہے ابھی کے لئے یہ پرچیس کرتے ہیں اور کہہ ساتھ میں ہم لوگ اپنی انرجی ری جنریشن کو انکریز کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ کو یہاں پر زیادہ انرجی ملے اوکے لیٹس گو اس دفعہ ہم لوگ ان کو آرام سے ایلیمنیٹ کر دیں گے مجھے لگ رہا ہے مجھے ناگا اس چار کی انرجی کے اوپر ایک ایسا رول ملے گا جو آگے کی طرف سب کو ایلیمنیٹ کر دے گا لیکن یار امان بھر آپ ایک چیز نوٹ کرو دیکھو یار امان بھر یہ رول کا زیادہ بینیفٹ نہیں یار چوب کیوں نہیں ہے بینیفٹ بھائی اس رول کا بہت بینیفٹ ہے یہاں پر ان کو آنے دو اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے رول کو چالو کریں گے لیکن گائز رول جو ہے نا وہ چار انرجی کا ہے اور یہ دیکھو یہاں پر کتنے آگے اب کیا کرو گا اب کس کس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرو گیار چوب یہ جو اوپر کی طرف سے اڑتے ہوئے آرہے ہیں نا ان کا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں ارے چار کی پاور ہو جائے تو میں جلدی سے ان سب کو مار دوں گا لیکن بھائی اونڈنے والوں کو کیسے ماروں گا اس بندے کو اوپر کی طرف ہی روکتا ہوں ارے بھائی صاحب گائز یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی آگئے ہیں اب ہم لوگ نہیں بس سکتے ہاں سنچین اب تو بچنا impossible ہے ان کو نہیں مار پاؤں گا میں کچھ زیادہ ہی زومبیز آ رہے ہیں تو کیا کہتے ہو ہم اب ایک اور ڈبے کو بائی کرتے ہیں ہاں بھائی چوب ایک اور ڈبے کو بائی کرنے والا گا لیکن یہاں پر میں فلیم تھرور کو بائی کرنے والا ہوں اور ساتھ میں ابھی ہم لوگ تھوڑے سے پیسو کو سیف کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھو فلیم تھرور ہم لوگوں پھر بہت جلدی مل جائے گا یہ بھی اچھا ہے رہما پر لیکن ہم لوگوں کو ابھی اینڈ تک جانا اور ہم آگے کی طرف پتہ نہیں کیسے کیسے زومبیز آئیں گا ابھی صحیح گائز اڈنے والے زومبیز آ چکے ہیں آگے کی طرف تو پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں پر ٹری آ چکا ہے جس ٹری کو ہم لوگوں نے ٹوڑنا ہے بھائی تو نا یہاں پر ٹریز کے اوپر اٹیک کرتا رہے اور میں ان کے اوپر یہاں پر بھائنکر اٹیک کرتا ہوں یہ نا کچھ زیادہ ہی نقصان ہو رہا ہے ہمارے نیچے کی طرف سے ڈبے ٹوٹ گیا تو ہمارے لئے پرابلم ہو جائے گی آپ گائز یہ انہیں والوں کو اوپر کی طرف سے مارنا پڑے گا پہلے تو آپ نے اوپر کی طرف فوکس کرو نیچے کی طرف جیسے ہم آپ کے پاس پاور آ جائے گی آپ یہاں پر رول کو چالو کر دینا ہاں چوب میں ابھی یہی کر رہا ہوں اوپر والوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں اوپر کی طرف پہاڑ پہ چڑ رہے ہیں آرہے نہیں مار سکتے ہیں ان کو یہ لوگ کچھ زیادہ ہی بھائنکر ہیں سنچن میں ان کے اوپر بوم وغیرہ بھی مست پھینک رہا ہوں اور اپنے آپ کو سروائیف کرنے کی بہت زیادہ کوشش بھی کر رہا ہوں اوپر کی طرف سے جیسے ہی یہ زومبیز آ رہے ہیں ان کو بھی مارنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہاں پر بوم بھی پھینکتا جا رہا ہوں ویڈا سیکنڈ اب گائز بہت دیر ہو چکی ہے اب بچنا ہے ایمپوسیبل ہے ان کا گیم بچائیں گے فلیم تھوڑ ہم لوگوں نے بھائی کر لیا ہے اوکے کیا مست فلیم نکر رہی ہے اس کے اندر سے لیکن اوپر فلیم تھوڑ کو یوز کرنے کے لیے بہت انرجی چاہیے ہوگا تب ہی تو میں نے یہاں پر انرجی کو بھی اپگریٹ کر دیا اور یہ ہوئی نا بات اب دیکھنا ہے اب ہم لوگ ان کو مست الیمنیٹ کریں گے اور مجھے یہاں پر انرجی کو یوز بھی نہیں کرنا پڑے گا ویسے تمہیں پتا ہے گائز انرجی 7 ریکوائیڈ ہے فلیم کو یوز کرنے کے لیے لیکن فلیم بھائی کیا مست چیز ہے تمہیں میں دکھاؤں گا گائز رکو ابھی ہم لوگ اس کو یوز نہیں کریں گے زیادہ کو آنے دو اور اس کے بعد گائز ہم لوگ یہاں پر فلیم کو یوز کریں گے یہ دیکھو بھائی کیا مست ڈیمیج کیا اور اس کو ٹوڑ کے رکھ دیا یہ ہوئی نا بات فلیم واقعی میں بہت زیادہ اوپی آر یہ جو اوپر کی طرف سے اٹھ کے آرہے ہیں نا بھائی ان کو کسی طریقے سے روکنا پڑے گا مجھے تو لیکن یار امان پھابی آپ یہاں پر کیا یوز کروکے یہاں پر چھوٹا سا یہ یوز کرتا ہوں ای نو کہ 7 پاور ہے لیکن بھائی صاحب گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی آرہے ہیں دوبارہ سے یوز کرتا ہوں ان کو اور گھر کے اوپر ہم لوگ فلیم کو یوز کریں گے سب سے بیس تو یہی رہے گا کہ گھر کے اوپر فلیم کو یوز کریں میں آگے کی طرف موف کر رہا ہوں اور ہم لوگ ان کے گھر تک پہنچ چکے ہیں اب گائز یہاں پر فلیم کو یوز کرنا پڑے گا لیکن جب تک بھائی صاحب جب تک گائز فلیم کی باری آئے گی تب تک بہت زیادہ دیر ہو جائے گی مجھے لگتا ہے جلدی یوز کرو فلیم کو یوز کرو اوکے چوب میں نے فلیم کو یوز کر دیا لیکن آمان پہ ابھی تو بہت دیر ہو چکی ہے یہ لوگ سارے کے سارے اس گار کے اندر سے نکر رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ تو یہاں پر بس بوم ہی پھینکتے رو ہاں چوب آپ تو بوم ہی پھینکنے پڑیں گے اور میں بوم پھینکے ان لوگوں کو تف ٹائم تو بہت دوں گا اور اوپر کی طرف سے یہ لوگ جو بھائی اوپر کی طرف بھائی مشین گن لینا پڑایا گائز مجھے لگ رہا کہ مشین گن یہ جو اوپر کی طرف کیڑے اورڈ ہیں ان کو سنبھال لے گی تو مشین گن 750 کی ہے لیکن ارے مشین گن کو چھوڑو ایک اور فائر گن کو بھائی کر لو چلو ٹھیک گائز تو یہاں پر ایک اور فلیم تھوڑ بھائی کرتے ہیں اور ساتھ میں ابھی ہم لوگ انرجی کو بھی انکریز کرتے ہیں بیسکلی ہمارے پاس انرجی بہت کم ہے لیکن نیچے والے ڈبے کو ثورت اپگریڈ کرتے ہیں کیونکہ نیچے والا ڈبا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ دیکھنا ہمارے پر ابھی ہم لوگ ان کو مست ایلیمنٹ کریں گا ہاں چوب کیونکہ بھائی گائز دیکھو اگر ہمارے پاس دو فلیم تھوڑ ہوں گے اور ہم لوگ جب ان کو چالو کریں گے سیون کی انرجی کے بعد تو گائز وہ دونوں کے دونوں چالو ہو جائیں گے which is good تو ایک طرح کے ویپنز ہمارے پاس زیادہ ہوں گے تو ہمارے لئے گائز وہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک بارے میں اس کو ٹوڑ بھی دیا اور کہ فلیم تھوڑ گائز اوپر کی طرف بھی اٹیک کر رہا ہے لیکن ہم لوگ یہاں پر دوبارہ کنفرم کریں گے کہ ایسا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اب اوپر کی طرف سے کوئی بھی کیڑا زومبی آئے گا میں اس کے اوپر اٹیک نہیں کروں گا ہاں گائز ہمارے فلیم تھوڑ اوپر کی طرف اٹیک کرنے جو کہ اچھی بات ہے آرے یہ ہوئی نا بات اس دفعہ تو ہم لوگ ان کے گھر کو ٹوڑ دیں گے نہیں بچنے والا بھائی ان کا گھر اس دفعہ پکا ٹوٹے گا مجھے پورا یقین ہے کہ ہم لوگ ان کے گھر کو ٹوڑ دیں گے بس جلدی سے آگے کی طرف جاتے ہیں اور گائز اب ان کی بیس کو ٹوڑنا شروع کرتے ہیں لیکن اس کے لئے مجھے فلیم کو چالو کرنا پڑے گا جلدی سیون کی انرجی دے دو اور گائز ہم لوگ نے یہاں پر فلیم کو چالو کر دیا میرے خیال سے گائز ان کا پورا پورا بیس ٹوڑ جانا چاہیے لیکن نہیں ٹوٹا یار بھائی یہاں پر بوم پھینکتا ہوں اور ہم لوگ نے ٹوڑ دیا آرے چلا مان پھائی اور زیادہ آگے کی طرف چلیں گے یہ تو یہاں پر کچھ زیادہ کےکڑے آ چکے ہیں اور یہ کیکڑے پتہ نہیں کیا کریں گے یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو پی ہیں اور یہ کیکڑوں کو ہم لوگ نہیں مار پائیں گے اوپر کی طرف اس کو اوپر کی طرف سپائیڈر کیسے آ سکتا ہے جھنگل میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کونسا بوس آ رہا آگے کی طرف یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا آ گیا ہمارے اوپر توڑ تو دیا میں نے اس کو لیکن بڑا مشکل سے ٹوڑا پیسے تو میرے پاس بہت آ چکے ہیں وہ سپائیڈر دیکھو وہ سپائیڈر کیا کر رہا ہے اوپر کی طرف لیکن یہاں پہ آپ یہاں پر فلیم کو اور یوز کرو جب گھنٹا فلیم کو یوز کرو یہاں بنا بس بوم پھینک پھینک کئی ختم کرتا ہوں ان کو اور گائز ہم لوگ اپنی ساری کی ساری انرجی کو یوز بھی نہیں کر سکے ان لوگوں نے ہم لوگ کو مار دیا کوئی بات نہیں ایک اور ڈبے کو بائے کرتے ہیں اور اب گائز ہم لوگ فائنلی مشین گن کو بائے کرنے والے میرے پاس مشین گن بھی آ چکی ہے ہم لوگ باکسز کو بھی تھوڑا سا اپگریڈ کرتے ہیں لیول ٹو کے باکسز ہو چکے ہیں اور باقی کے پیسے لگا لیتے ہیں انرجی کے اوپر ویسے انرجی اتنی تو زیادہ نہیں ملے گی لیکن کوئی بات نہیں اب دیکھنا آما پہ ہم لوگ ان کے اوپر بہت بھاری پڑیں گا آئی ہوپ چوپ ایسا ہی ہو آرہ لیکن آرہ بھائی نیچے والے ڈبے کو بہت زیادہ سٹرانگ کرو سنچے رکجا بھائی ابھی کے لیے ہم لوگ کچھ بھی انرجی کو یوز نہیں کریں گے کیونکہ آگے کی طرف یہ انرجی بہت زیادہ کام آنے والی ہے آرہ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے سیون کی انرجی یہاں پر یوز کرتے ہیں اس پیس کو ٹوڑتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کی طرف یہ دیکھو بھائی اوپر کی طرف سے کیڑے آرہے ہیں لیکن ہمارا بندہ اوپر والے کیڑوں کو پتہ نہیں کیوں ایلیمنیٹ نہیں کر رہا ہے وہ ہی میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی تُوپر کی طرف گولیاں مارنا تُو نیچے کی طرف گولیاں کی مار رہا ہے جب بھائی آگے کی طرف سے کیڑے آرہے ہیں اور یہ زومبیز کیڑے آرہے ہیں تو بھائی ان زومبیز کو اوپر کی طرف سے مارو نا تم ہمارے بندے ہوگا اس ڈائریکشن دینی پڑ دی ہے آرہے واقعی آرہا ہمارا پہ ڈائریکشن دینی پڑ دی ہے جو کہ آرہا ہمارا پہ بہت زیادہ گلت ہے آرہے یار بھائی نیچے کی طرف وہ بیس ہی ٹوٹنے والا ہے لیکن گائز یہاں پہ فلیم تھوڑ کو میں نے چالو کر دیا ہے مارو ان کے پورے کے پورے بیس کو آرہے یار ہم لوگ اس کے بیس کو نہیں ٹوٹ پائے ابھی کیا کریں گے ہمارے گا مار دیا مار دیا مار دیا چوب مار دیا لیکن یہ دیکھ رہے ہو یہاں پر کیا بھائی کتنے زیادہ ہیں آرہے یہ تو ہمار پہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا سنچین یہ تو اوپر چڑھنے کی کوشش کر کتنے کیڑے آ چکے بھائی یہ ہمارا بندہ کیا کر رہے ہیں اس کو ڈائریکشن دینی پڑ دی ہے تو بھائی اوپر کی طرف ہی مار نا تو نیچے کی طرف مار ہی مت لیکن ہر ہمار پہ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے یہ تو کچھ زیادہ ڈیفکلٹ ہو چکا چوب رکجا رکجا بھائی میں تو یہاں پر سروائف کرنے کی پوری کی کوشش کر رہا ہوں تو فگر مت کر ہم لوگ دوبارہ سے ان کو ماریں گے ارے یہ اوپر کی طرف سے جو کیڑے آ رہے نا وہ کچھ زیادہ ہی تنگ کر رہے ہیں مجھے ایک منہ گا فلیم کو چالو کرتے ہیں اور چلتے ہیں آگی کی طرف لیٹس گو ہم لوگ دوبارہ سے ایک اور گھر کے اوپر پہنچ چکے ہیں یہ ایک اور کیو ہے جہاں سے یہ لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جلدی سے ہمارے فلیم کو چالو کر رہے ہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے چوب میں نے فلیم کو چالو کر دیا ہے اور ہم لوگوں نے ان کو مست مارا بھی ہے اگر ہم لوگوں نے اس کی بیس کو ٹوٹ دیا تو ہمیں اتنے پیسے ملنے والے ہیں کہ ہم لوگ آرام سے ارے بھائی صاحب گائز نہیں آپ نے بچنے والا میں اب میں بلکل بھی بچنے نہیں والا ہوں اس لئے گائز مجھے بس جلی سے یہاں پر بوم پھینک پھینکے ان لوگوں کو مارنا پڑے گا اس امید میں ہے کہ کیا پتہ ہم لوگ جیت جائیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں جیت پائیں گے میں تو گائز ایک اور بوم پھینکتا ہوں اور گائز یہاں پر ایک اور بوم پھینکتا ہوں اتنے میں نے بوم پھینکے ہیں تب بھی گائز ہم لوگ ان کو بھائی وہ ٹوٹنے ہی والا تھا گائز گھر ٹوٹنے والا تھا لیکن ہما پہ پیسے بہت مل چکے بھی ہم لوگ اور زیادہ اپگریٹس کر سکتے ہیں مجھے نا گائز مشین گن کچھ پسند ہی نہیں ہاتھی مطلب کچھ بھی نہیں کرتی مشین گن اس دفعہ انرجی کو اپگریٹ کریں کیا زیادہ انرجی ملے گی تو آلٹی میٹلی گائز زیادہ بینیفٹ ہوگا اور ہائر ہما پہ انرجی کو اپگریٹ کرو میں نے انرجی کو بہت زیادہ اپگریٹ کر دیا اور نیچے والے ڈبے کو ایک اور دفعہ سٹرونگ کرتے ہیں اب تو پتھر کا ڈبا بن گئے نیچے کی طرف اس دفعہ مجھے لگ رہا ہم لوگ کہاں انڈ تک جائیں گی مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اوکے جلی سے گھر کو ٹوڑو اور چلتے ہیں گائز آگے کی طرف نیچے والا ڈبا بھی بہت سٹرونگ ہے اور یہ جو اپر کی طرف سے اٹھ کے آرہے ہیں یہ مجھے کچھ زیادہ ہی بری لگ رہے ہیں ہمارا بندہ پتہ نہیں کیوں اوپا کی طرف فوکس نہیں کر رہا بھائی تو تو کم سے کم اوپا کی طرف فوکس کرنا جب اوپا کی طرف سے یہ بگز آرہے ہیں ان کو کون مارے گا بھائی آرے ہرامان پہ آپ نے کچھ زیادہ ہی انرجی کو یوز کر رہے ہو ہم لوگ آگے کی طرف پھنس سکتے ہیں سنچن میں نے انرجی کے اوپر اپگریٹس بھی بہت کی ہیں اور مجھے یہاں پر انرجی کو یوز کرنا ہی پڑے گا آگے کی طرف موف کرنے کے لیے اور یہاں پر ہم لوگ فلیم کی انرجی کو یوز کرنے والے ان کی بیس کو ٹوڑنے کے لیے ابھی بھی ان کی بیس کے اندر بہت زیادہ پاور ہے تو ای گیس گائز ایک اور فلیم کی پاور کو یوز کرنا پڑے گا لیٹس گو گائز یہ بیس بھی ہم لوگوں نے ٹوڑ دیا اب گائز یہاں پر میں لازٹ ٹائم فز گیا تھا لیکن اما پہ یہ دیکھو یہ کچھ زیادہ ہی سٹرونگ آرمی کو لے کر آ رہے ہیں ابھی ہم لوگ ان کو نہیں روک پائیں گے ابھی آگی طرف موف دو کرنے دے بھائی ہم لوگ کو چیسٹ مل جائے گا اگر چیسٹ ملے گا نا تب ہم لوگ مست ان کے اوپر اٹیک کریں گے ارے ہماری گاڑی آگی کی طرف موف ہی نہیں کر پا رہی اوکے چلو 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 یہ لوگ اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ آگی کی طرف ہماری گاڑی ہی نہیں موف کر پا رہی آرے نیچے والا ڈبا بھی ٹوٹ چکا ہمارے بہت زیادہ گلت ہو رہا ہے بھائی وہ کیڑا میرے اوپر گر گیا جو سپائیڈر تھا وہ میرے اوپر گر گیا جس کی وجہ سے پرابلم ہو چکی ہے فلیم جلدی چالو ہو جاؤ اوکے گائز اب ہم لوگ اس کی بیس کے اوپر بھینکر اٹیک کر رہے ہیں پتہ نہیں مار پاؤں گا کہ نہیں مار پاؤں گا لیکن ہم اب جلدی کرو ہمارا ایک اور فلیم مالا ٹوٹنے والا یار جو اب ٹوٹ چکا ہے ٹوٹنے کے والا ہے وہ ٹوٹ گیا آپ ہم لوگ نہیں جی سکتے ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں سیون کا فلیم کا ایک اور اٹیک کرتے ہیں اور ہم لوگ انہیں ٹوڑ دیا سنچین ٹوڑ دیا اس کو یہ ہوئی نا بات ہم اب ہم لوگ سینٹر پوائنٹ کلیر کر چکے ہیں ہاں سینٹر تو کلیر کر چکے ہیں لیکن یہ کتنا بھائی انگر اٹیک کر رہے ہیں یہ کتنے بھگز آ رہے ہیں بھائی گائز اب تو کچھ زیادہ ڈیفکلٹی ہو چکی ہے بہت زیادہ بلکہ کچھ نہیں بہت زیادہ ڈیفکلٹی ہو چکی ہے یہ کیڑے مجھے نہیں چھوڑیں کبھی بھی بھائی میں یہاں پر کتنے بومز پھینک رہا ہوں تب بھی میں مارا گیا دیکھتے ہیں کہ چیسٹ کے اندر سے کیا نکلا اوکے دو چیزیں ملی تو ہیں ہم لوگ اپنے اس گن کو اپگریڈ کر سکتے ہیں لیول اپ اور ساتھ میں ہم لوگ کومن آرمر کو لیول اپ کر سکتے ہیں کیپ کو لیول اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے بھی بہت آ چکے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر ایک اور مشین گن کو بائی کر لیں ایک اور ڈبا لیتے ہیں اور ایک اور مشین گن کو بائی کرتے ہیں اور اب گائز ڈیمیج کو بھی انکریز کرنا پڑے گا لیکن یا رامان بھا یہ کچھ زیادہ ہی ایکسپینسیف ہو رہا لیکن ڈیمیج کو انکریز کرنے سے اچھا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اپنے بلوکس کو اور زیادہ سٹرونگ کر دیں تاکہ ہم لوگ زیادہ جلدی مارے نہ جائیں اوکے کچھ زیادہ ہی اوپی بن چکا ہے ایک اور ڈبا لے لیتا ہوں ہم لوگ ٹاپ پر کھڑے ہوں گے آرہ یہ ہوئی نہ بات ہم لوگ کو کوئی بھی مار نہیں سکے گا ہاں سنچن ابھی ہماری گاڑی بھی بہت بڑی ہو چکے بھائی آنے دو ان کو اور ویسے بھی میں یہاں پر انرجی کو یوز نہیں کرنے والا ہوں ہمارے بلوکس بھی بہت سٹرونگ ہو چکے ہیں ہاں یہاں پر انرجی یوز کی جا سکتی ہے تاکہ ہم لوگ جلدی سے اس کو ٹوڑے اور آگے کی طرف موف کریں دیکھو ہم آپ کے پاس دوبارہ انرجی آ چکے لیکن چوب یہاں پر ابھی اس انرجی کو یوز نہیں کریں گے دھیان سے یوز کروں گا تو فکر مت کر تو دیکھنا ہم لوگ ہی پکا جیتیں گے اوکے لیٹس گو گائز چار چار کی انرجی یوز کرنے کا دل تو نہیں کر رہا ہے لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے ہاں یہاں پر یوز کرنا پڑے گا گائز اور ہم لوگ سینٹر پوائنٹ کے اوپر پہنچنے والے ہیں یہاں پر گائز ہم لوگ اپنی فلیم کی پاور کو یوز کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ان کی بیس کو یہاں پر ٹوڑنے کی کوشش کریں گے مجھے لگ رہا ہم ان کا بیس نہیں بچنے والا ہے چوب یار ہم لوگوں نے ایک اور دفعہ فلیم کی پاور کو یوز کر لیا کچھ زیادہ ہی پاور یوز کر رہے ہیں زیادہ پاور ہوتی ہے نا تو ہم لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں یہ غلط ہے اوکے بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی آگے کی طرف آ چکے ہیں چلو 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 بھائی ان کو پش کرنا پڑے گا یہ کہاں سے آ گیا مکڑی فائر کی پاور کو یوز کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے یہاں پر فائر کی پاور کو یوز نہیں کیا رہما پہ آپ کو فائر کی پاور کو یوز کرنا پڑے گا تو ہم لوگ آگے کی طرف نئی جاب پائیں گے پہنچ گیا پہنچ گیا میں آگے تو پہنچ گیا لیکن اب فائر کی پاور آئے گی تو دوبارہ سے فائر کی پاور کو یوز کروں گا یہاں پر اس کی بیس کو بھی ہم لوگ ٹوڑنے والے کہ آپ مسٹ ڈیمیج کیا پیسے بھی بہت مل چکے اور ہماری یہ گاڑی پہ کچھ زیادہ ہی اپگریڈ ہو جائے گی فلیم کی پاور کو ایک اور دفعہ یوز کرتے ہیں لیکن گائز گذر ٹائم پہ یوز کر لیا تھوڑا تھا ویٹ کر لیتا جیسے ہی وہاں پر ان کی گاڑی ٹوٹی ہے نا تب ہی میں نے یوز کیا آرے مشین گن کی پاور کو یوز کرو ٹھیک ہے سنجین کچھ زیادہ ہی غلط ہو رہا ہے مشین گن کی پاور کو یوز تو کر لیا لیکن مشین گن کی پاور کچھ بھی نہیں کرتی مجھے مشین گن کی پاور بلکل اچھی نہیں لگتی آرے ہم آپ کم سے کم کیڑوں کو مارنے کی کوشش کرو میں تو ماروں کیڑوں کو جو کچھ ہو پا رہے ہیں میں کر رہا ہوں لیکن ہمارا بندہ آٹومیٹک کیڑوں کو کیوں نہیں مارے اوپر کی طرف جو اڑنے والے کیڑے ہیں بھائی تو تو کم سے کم اس کو مارنا آرے بھائی صاحب مشین گن کی پاور کو چالو کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں کہ مشین گن کی پاور کتنی پاور فل ہے مشین گن کی پاور تو بہت پاور فل ہے لیکن فائر کی پاور زیادہ اچھی ہے آرے بوم پھینگنا شروع کر دو ہاں سنچین اب تو بوم بھی پھینگنے پڑیں گے کیونکہ ہم لوگ ان کو نئی روک پائیں گے ان لوگوں نے بہت خطرنا کا ٹیک کر دیا ہے بھائی صاحب ٹوڑ دیا کتنے زیادہ آگے تھے لیکن گائز آج کے لئے صرف اتنا ہی پاکی کے اپگریٹس کریں گے ہم لوگ نیکس ویڈیو کے اندر اور یہ میسٹک فورسٹ کو ہم لوگ کلیئر کریں گے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے نیکسٹ ورلڈ کے اندر لیکن آج کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے بابائی